اس طرح سے بی جے پی کی ایک سپوکس پرسن نپر شرما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے آم ایک نیشنل ٹی وی پر انسلڈ کی اور جسے مسلمانوں نے قطعی قطعی برداشت نہیں کیا اور اس کے بعد سے ہندوستان کا محول جو ہے وہ بے انتہا گرم ہو گیا آج جب ہم بلیشنی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بولنا بے انتہا ضروری ہے سب سے پہلا ایشو کہ اس وقت دنیا کے کچھ بارہ چودہ ایسے ملک ہیں جنہوں نے کہ یہ جب خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے بھی اس میں اپنا احتجاج درج کروایا لیکن ان کا احتجاج کچھ الگ طریقے کا تھا جیسے مثال کی طور پر ونکیہ نائیڈو جو ہمارے وائس پریسیڈنٹ ہیں وہ قطر میں تھے اور وہ ایک ڈینر پر انوائٹیڈ تھے جیسے ہی قطر کی طرف سے اس بلیسیمی کے خلاف آواز اٹھی تو ان کا ڈینر جو تھا وہ کینسل کر گیا گیا سراصر یہ ہندوستان کی سراصر بھارت کی اور اس ملک انڈیا کی یہ بہت بڑی انسلٹ ہے اب اس انسلٹ کا ذمہ دار کون ہے بی جے پی ویسے آج کل بی جے پی نے اپنا نام بدل لیا ہے انہوں نے اسے بی ایف جی کر لیا ہے بھارتی فرنج پارٹی ان کا یہ ماننا ہے کہ نپل شرما یا اس کے علاوہ اور بھی جو دو چار لوگ ان کے ساتھ چامل ہیں جو ابھی بھی فیل وقت بھی مستقل کنٹینیسٹی آج سرسم کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے سنٹیمنٹ ہر دن جو اسے کہتے ہیں کہ ہرٹ ہو رہے ہیں ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے دیکھئے یہاں پر اپنا جسے کہتے ہیں کہ احتجاج درج کرانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ تو پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہماری قوم ہماری امت اور اس کے علاوہ اس ملک میں رہنے والے دوسری کومیونٹیز جو پڑھی لکھی ہیں جو سلجھی ہوئی ہیں جو مانتی ہیں کہ ملک کی کیا اہمیت ہوتی ہے ملک کی ڈگنٹی اور پیٹریٹیزم کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہمیں خوشی ہے اس بات کی کیونکہ یہی تو ہمارے اس ملک کی خوبصورتی ہے لیکن دیکھئے عورت ہونے کے حساب سے میری مومنٹ پوری وومن انڈیا مومنٹ کی طرف سے ہم آج یہ بات یہاں پر قطعی بالکل صاف طریقے سے کنوے کرنا چاہیں گے کہ اس طریقے جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں ہم بھی مستقل اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں چاہے وہ بات کر کے ہو یا پروٹیسٹ کی شکل میں ہو یا نعرے بازی کی شکل میں ہو اس میں ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے حضور پاک صلی اللہ ہمارے مسلمانوں کے پروفیٹ یہ وہ ہستی ہیں جو دنیا کے ٹاپ سو ہستیوں میں سب سے نمبر ون پہ آتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے آپ جائیے یو ایسے کے سکولرز کو پڑھ لیجئے آپ جائیے فرانس اور دوسری یورپین کنٹریز کے ہسٹوریانز کو پڑھ لیجئے انہوں نے بھی آپ سسم کو کرٹیسائز کرنے کے بعد بھی جبکہ وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے پھر بھی آپ نے کہا کہ سو انفلوینس موسٹ انفلوینس پسنانٹیز میں آپ سسم کا نام سب سے اوپر آتا ہے دیکھیں ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ملک کسی کا نہیں ہے بلکہ وہ سب کا ہے آج جس طریقے سے وائلنس کر رہا جا رہا ہے جس طریقے سے ہیٹریٹ پھلائے جا رہی اور انتہائی ہو گئے اب تک ہی ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں لنچن ہو رہی ہے مڈر ہو رہے ہیں یہاں تک کہ مسلم نڑکیوں کو نشانہ بنایا گیا ان کے گینگ ریپ بھی ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھگوا لوف ٹریک بھی چلایا جا رہا ہے کافی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم خاموش رہے ہیں ہم نے شانتی بنائے رکھی کیونکہ جتنی محبت مسلمان اپنے ملک سے کرتا ہے کوئی دوسری قوم اب تک اس کا ثبوت نہیں دیتی سب سے بڑی چیز مرنے کے بعد بھی ہم اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں اس مٹی سے ہمارے پرزے بھی کہیں نہیں جاتے آپ تو بے آف دنگوال میں بہادی جاتے ہیں اور اس کے بعد پیسیفک اوشن میں نکل جاتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کتنے لویل ہیں اپنی زمین کے ساتھ بہرحال تو سب سے پہلے یہ کہ نپر شرمہ کا جو بیان آیا اور اس کے بعد جو باہر کی دنیا میں ہڑکم مچی کس طرح مسلم دیشوں نے اس کے خلاف جو ہے اپنے اعتجاج درد کروائے یہاں تک کی بائی کورٹ شروع ہو گیا انڈیا کا باہر کے ملکوں میں تو بین یہ انڈیا مسلم ہمیں یہ چیز تکلیف دے رہی ہے ہمارے کئی ایسے لاکھوں لوگیں جو باہر کام کر رہے ہیں جو پڑڑ رہے ہیں شانو بنایا جا رہے ہیں ہم ایکنومکلی جسے کہتے ہیں آلریڈی ڈوبے ہوئے تھے اور اب اس کے بات سے اس اسٹیٹمنٹ کے بات سے ہمیں اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو یہ بڑی شرم کی بات ہے نپر شرمہ کو تو ہم کہیں گے وہ سب سےٹری ایجنٹ ہے مین ایجنٹ کون ہے کس نے اتنی طاقت دے دی کس نے ان کو اتنا اتنا بیک اپ دے دیا جس کے کہنے پر انہوں نے آکے کھلے آم نیشنل ٹی وی پہ اس طرح کے گندے اور فرنج کس کے انہوں نے حرکت کری ہے اوبیسٹی بی جے پی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے چھ سال کے لیے ان کو جو ہے اپنی پارٹی سے نکال دیا غلط ہم بالکل نہیں مانتے ہم بی جے پی پہ کسی کسی طریقے سے یقین نہیں کرتے یہ سراسر جھوٹ ہے یہ اندر اندر سب ملے ہوئے آپ دیکھ لیں جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ وہی فرنج ایلیمنٹ سے جو واپس ہم کو جائے پارلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں بیٹھے میں نظر آئیں گے تو ہم اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتے ہیں اور یہ کہہ دینا ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے ہم سراسر سزا کی مانگ کرتے ہیں نکال شرما کو اس کی ہوئی بلیشنی کی حرکت میں اریسٹ ہونا چاہیے اور اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کیونکہ صرف اس نے ایک کمیونٹی کو تکلیف نہیں پہنچائیے پورے ملک کو پوری دنیا کے سامنے شرمندہ کیا ہے اتنی شرمندگی کہ ہم کو جو سامنا کرنا پڑا ہے قائدے سے بی جے پی گورنمنٹ میں بیٹھے وے موڈی جی کو فیل وقت ریزائن کر دینا چاہیے اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ذرا سی بھی شرم بچی ہے تو ایک ہی دوسرا بہت سے ابھی ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم گوبر بھکت بھی کہتے ہیں ڈیار یورین ڈرنکرز شیٹ ایٹرز کہ وہ ساتھ دے رہے ہیں نوپر شرما کا یہ کہہ کے کہ قطعی جو نوپر شرما کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وائلنز ہوئے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اب آپ دیکھئے کہ کانپور میں بہت پیسول طریقے سے ہمارے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے پروٹیسٹ ہمارا کونسٹیٹوشنل حق ہے مرتے دم تک ہم سے یہ کوئی چھین نہیں سکتا ہم اس ملک میں جو اتنا سٹرگل کر رہے ہیں بیسکلی ہم کونسٹیٹوشن کو بچانے کی لڑائی لڑنا ہے تو پیسول طریقے سے پروٹیسٹ کرنے والوں کو جو ہے پتھر بازی کی گئی اور اس کے بعد جب یہ وائلنس بہت زیادہ بھڑک گیا تو اس میں گرفتاری بھی جو ہے وہ انہوں لوگوں کی ہو گئی جو بیچارے قطعے کسی طریقے سے کسی قرائم میں شامل نہیں تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ نائنصافی کی حد کتنی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ ہمیں ہمیں جو ہے مظلوم بھی ہیں اور ہمیں ہی ظالم بھی ٹھہرا دیا جا رہا ہے یہ بہت تکلیف دے بات ہے اب ایک جو نوپو شرما کے کیس میں ایک نئی اور تازہ جو نیوز سو نکل کے آئی ہے کل سے ٹویٹر کے اوپر یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ نوپو شرما کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کے بعد کچھ ایسی جرنلسٹ ہیں جس میں مسلم کے ہی نام زیادہ ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کی گئی ہے اب یہاں پہ مقام سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم رو ہیں یا ہم ہسیں جرنلسٹ کے اوپر کسی طرح کا ایف آئی آر کاٹنا کوئی ریزن نہیں بنتا ہے یعنی نائنصافی کی حد یہ دیکھئے کہ جن لوگوں نے آواز اٹھائی جن لوگوں نے اس وائلنس کی شکایت کری کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اسے روکنا چاہیے آپ نے ان کو الٹا کٹ گرے میں کھڑا کر دیا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی تو جتنے بھی جرنلسٹ ہے اور وہ بہتری جرنلسٹ ہے میں نہیں کہتی ہوں آپ سوچ رہوں گے کہ میری کمیونیٹی کے شاد اس لیے میں ہی کہنا چاہوں گی کہ وہ بہتری نے آپ دوسری لوگوں سے پوچھ لیجئے جو کنٹری کے انٹلیکچلس ہیں میں یہاں پہ بات ان لوگوں کی کر رہی ہوں میں یہاں پہ ان لوگوں کو انکلیوٹ کر رہی ہوں جو انٹلیکچلس ہیں پڑھے لکھے ہیں سلجھے ہیں اور جو ہیومن کائل اور ہیومن بیم کی کیا ٹیگری میں آتے ہیں میں ولچر سے میں بیسٹ سے اور میں اندھ بھکتوں سے کتے ہی بات نہیں کر رہی ہوں تو ہمارا پیغام جو ہے ہماری دیش میں رہنے والے ان ساؤنڈ لوگوں سے ہیں پیسول لوگوں سے ہیں جو کنٹری کی ساکھ بچانے میں لگے رہتے ہیں تو یہ بیچارے جن کا ایف آئی آر میں نام کٹا گیا ان کا نام فوراں واپس ہونا چاہیے یہ قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ آج کا جو سٹیٹمنٹ ہم درج کرا رہے ہیں آج کی جو پریس میٹ ہم کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک اٹینشن کال ہے ہم آپ کو بتا دیں اگر اس اٹینشن کال کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں اپنے حساب سے چل رہی ہیں نائنصافی اپنے روح پہ جا رہی ہے تو پھر مجبوراً ہمیں کوئی دوسرا راستہ اپنا نہ پڑے گا ہم کوئی سخت ایکشن لیں گے نوپر شرمہ کی اور نوپر شرمہ سے جڑے دیں بہت سارے ایشیوز کی ملک جو ہے آج بہت زیادہ شرمندہ ہے ملک کو معافی مانگی پڑھ رہی ہے انہوں نے ہندوستان کو شرمندہ کر دیا پوری دنیا کے سامنے تو قائدے سے بی جے پی کو ریزائن کرنا چاہیے ہم اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ نوپر شرمہ کو چھ سال کے لیے نیلمبیت کیا گیا ہے اور اس کے اوپر صرف ایف آئر کرنے ہیں ہم سزا کی مانگ کرتے ہیں